نمازکار دوستوں کیسے ہیں؟ آز میں آپ سے ایک ایسے بھی سے پر چرچہ کروں گا جس کو آپ بیچار کرانتی بھی کر سکتے ہیں۔ منوسیٰ کے جندگی میں اس کی سونچ، اس کے بیچار، اس کے جیون کے پر کی نظریہ، اس کے کرم، اس کے سمپن جیون کے پر مائد کرتے ہیں۔ ایک بار ایک بیدیسی ہمارے دیش ہندوستان بھرامڑ کے لیے آیا اور پوریر دیش کو بھرامڑ کرنے کے بعد جو اپنے دیش باپس چلا گیا تو اس نے کتاب پبلشت کی، اس نے کتاب لکھا سرسک تھا۔ انڈیا یہ ریس کنٹری، پور پیپو لیے ہیں۔ جب کتاب پبلشت ہو کر مارکٹ میں آئی، یہاں کے بدھیجیو یہاں کے چندکوں کا ماتھا گھوم گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہندوستان اگر امیر ملک ہے، یہاں کے رہنے والے گریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں کے نوازی گریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر سوچ میں آئی کہ کہیں یہ چھاپ کھانے کے بھول تو نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ پشتک تو جرمن میں پبلشت ہوئی ہے۔ اور اگر جرمنی میں پبلشت ہوئی ہے تو سائد چھاپے کھانے کے بھول نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر ہندوستان میں پبلشت ہو تو یہ بات سوچی جا سکتی ہے۔ اور یہاں ہوتا بھی ہے کہ پشتکوں کے ساتھ چارپنے کی ایک بھول صدار جوڑ دی جاتی ہے۔ پرنتو جب یہ اسفست ہو لیا گیا یہ کتاب جرمنی میں پبلشت ہوئی ہے تو یہ بھول نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ لیٹھک نے دیش کے اوپر کچھ بیانگ کیا ہے یا دیش کی باسترک کے سطح کو بتایا ہے۔ اس نے اس کتاب میں لکھا کہ ہندوستان ایک بڑا امیر ملک ہے۔ پرنتو اس کی ساری عبادی بڑی ہو چلی ہے۔ جس کے کارم دیش کے اندر چھپیش سمپتی کا دوہن نہیں کیا جا سکا ہے۔ جس کے کارم آوادیت گریب ہے۔ سچ مجھ اس سمیں کشتیتی یہی تھی ہجادی کے بعد دیش کشتیتی بہت اچھی نہیں تھی۔ بھیق مانگنے کشتی تھی ہر جگہ سے ساہیتا ساہیتا اور بھیق مانگنے کشتی تھی یہ تھی کہ بھی دیشوں سے امریکہ اور رسیا سے پرائے دیشوں سے بھیق مانگا جاتا تھا۔ مدد لی جاتی تھی۔ کسی بھی دیش کی آبادی اگر برد ہو جائے تو سمپتی رہنے کے بعد بھی وہ ویقتی اور آدیش تو ویقتی یا آدیش امر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ سمپتی کا دوہن نہیں کروائے گا وہ۔ یہاں پر اور کسی بھی دیش کا آبادی کا برد ہو جانا اس دیش کے لئے بہت بڑا بھی صاف ہے۔ یہاں پر برد کہنے سے مطلب عمر سے نہیں، بیچاروں سے برد ہے۔ ایک نوجوان بھی اگر بیچاروں سے برد ہے تو اس سے جیون میں بہت کچھ پانی کے پرتیاسہ نہیں رہ جاتی ہے۔ جیون میں ارجن اور سرجن کی اگر پرورتی نہیں ہے تو نوجوان بھرد ہو جاتا ہے۔ اور مانسی گلامی کے اس سمیں ارجن اور سرجن کے پرورتی چھوڑ کر بھیق مامنے کے پرورتی پیدا ہوئی تھی۔ اور کسی بھی دیش کے لئے بھیق مانگنا اس کے لئے سب سے بڑے ابشاپ کی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے دیش میں یہ بہت پرانی پرتھا رہی ہے۔ بودھ کے جوانے سے بھی بھیقشاٹن کی ایک پیشا گروپ میں سب کر کیا گیا۔ ہمارے دیش میں بھی ایک بہت بڑا سمودار ہے۔ اس پیشے کو لمبے عرصے تک اپنا ہے رہا۔ اور اس بھیقشاٹن کی بھیق مامنے کی پرمپرا کو بہت گروانیت کیا گیا ہے۔ کیا ورد یا نوجوان؟ ورد سریس یا سہائے ہو تو ایک بات سمجھ میں آئے نوجوان بھی اس پیشے میں۔ ایک بار انیس سے بیالیس میں چین میں ایک بہت بڑا اکال پڑا۔ بریٹین کے سرکار نے ایک جہاز پر رسل، کپڑے اور دوا بھر کر کے بھیج دیئے۔ جب وہ جہاز چین کے بندگاہ پر پہنچا تو چین کے لوگوں نے اسے بیرن باپس کر دیا جہاز پر یہ لکھ کر یہ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن بھیقی چیزیں ہم شبکار نہیں کریں گے۔ پرنتو ہمارے جیسا دیش، اندوستان جیسا دیش اس کو پھول مالا دے کر کے آتی ہوتی اور ہم اس کا شکر گچار ہوتے ہیں۔ پرنتو چین کے نوجوان آبادی نے اسے سبکار نہیں کیا۔ ایک بار سوامی رامترت کہیں بیدیش جا رہے تھے جہاز پر ان کے ساتھ ایک جرمن کا ایک بڑھا دیکھتی بھی تھا۔ اور جہاز پر کہیں کنارے بیٹھ کر کے چینی بھاسا سکھ رہا تھا۔ چینی بھاسا دنیا کے سب سے کٹھن بھاسا ہوتی ہے۔ اس میں کوئی بڑھنوالا نہیں ہوتی۔ اس میں پکٹوریل چن ہوتے ہیں جس کے معرفت سے ہی اسے سکھنا ہوتا ہے۔ ایک سامان نے چینی بھاسا کے جنکار کے لیے بھی کم سے کم پانچ ہزار پکچرز کو جاننے ہوتے ہیں۔ اور چینی بھاسا کا پنڈیت ہونے کے لیے تو لگ بھاک ایک لاکس پکچرز کو جاننے پڑتے ہیں۔ اور چینی بھاسا کو سمپن جانکاری کے لیے لگ بھاک دس سے پندر برسوں کی سمیہ ہوتی ہے۔ رامتریت بہت پریشان ہوئے اور انت میں اس بوڑھے بیکتی کو دلاغر پوشے مہا سیئے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس عمر میں آپ چینی بھاسا سیکھ رہے ہیں۔ چینی بھاسا کو سیکھنے میں لگ بھاک دس سے پندر سال لگتی ہے۔ اور اس بیکتی کو دلاغر لگ بھاک 90 سال کیا سپاس ہوگی۔ اور مان بھی لیا جائے کہ وہ بیکتی 100 ورسوں تک زندہ بھی رہے۔ تو پھر اس بھاسا کو سیکھنے کاوپیوگ کیا ہوگا؟ سیکھنے کاوپیوگ تو تب ہوا کہ کم سے کم 20-25 سالوں تک اس کا اوپیوگ کر سکے۔ انت میں ان سے نہیں رہا گیا اور اس بیکتی سے انہوں نے پوچھی لیا مہا سیئے آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہ کب بھاسا کو سیکھیں گے کب اس کا اوپیوگ کریں گے آپ کو عمر کیا ہے؟ اس بڑھے بیکتی نے کہا عمر کا تو ہمیں پتہ نہیں پرنتو ابھی میں جو سیکھ رہا ہوں میں بچہ ہوں۔ کیونکہ بیکتی جو کچھ بھی جب بھی سکھتا ہوں بچہ ہی ہوتا ہے۔ اور جہاں تک آپ مرتو کی بات کہتے ہیں کہ مرتو تو سمبھاوی ہے اور اس کا کوئی دن نہیں ہوتا ہے۔ بچپن سے آج نبے برس تک جب بھی آنے ہوتی تو آ گئی ہوتی۔ اگر اسی کام انتجار کرتے ہیں تو ہم آج تک کچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں۔ اور اس بڑھے نے ان سے بھی پوچھ لیا کہ آپ کی عمر کیا ہوئی۔ بڑے پرسان ہوئے اور بتایا کہ ہمارے عمر 32 سال کی ہے۔ تب اس بڑھے بیکتی نے کہا کہ اب سمجھ میں آیا ہندوستان گریب ملک کیوں ہیں۔ 32 برس کے عمر میں آپ مرتو کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں صرف یہی سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ مرتو جیون کی نسورتہ جیون کی بھی سے میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ مرتو کی بھی سے میں وہاں زیادہ بتایا جاتا ہے۔ اس لوگ کی بھی سے نہیں بتایا جاتا ہے۔ پر لوگ کی بھی سے میں زیادہ بتایا جاتا ہے۔ اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جیون میں ہے کہ جیون تو دکھوں کا شاگر ہے بچوان سے دکھ ہے یوانی میں دکھ ہے بڑھا پین دکھ میں ہے جیون میں دکھ ہی دکھ ہے یہ ہی وہاں سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اگر جیون دکھے سے بھارا ہوا ہے تو بیکتی تو پھر دکھنیتا بڑھ جائے گا پھر جیون کے پر تو اس کا مو بھنگ ہو جائے گا پھر سمپتی ہوتے ہوئے بھی وہ گریبی میں جیے گا گریبی میں مرے گا گریبی میں رہے گا اور یہ ہی بتایا جاتا ہے کہ جیون میں ہے کیا یہاں دکھ ہی دکھ ہے یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ دو راتوں کے بیٹ ایک دن آتا ہے یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ دو دن کے بیچ ایک رات آتا ہے ارثات جیون کے پرتی نیگیٹیو ایٹیچیوٹ ہمیشہ دکھائی جاتا ہے اس کے اجالے پکچ کو مہمہ منڈت نہیں کیا جاتا ہے اندھیرے پکچ کو ہی زیادہ سے زیادہ مہمہ منڈت کیا جاتا ہے اگر کسی بگیچے میں ایک پھول کھلا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ہاں کل مرجہ جائے گا اور جھاڑی آئے گا پرنتو کاٹے تو کل بھی رہیں گے پرسو بھی رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے نسور نہیں ہے مطلب جیون میں صرف دکھ ہی دکھ ہے کسٹ ہے اس میں خوشحالی اور امرتہ اور پرسندتہ ہے ہی نہیں مطلب نیگیٹیویٹی یہ رول جیون میں ہمیشہ گلت درشتی کونڈ دکھائے جاتا ہے تو اگر اس پرکار کے سکھا ہے تو کون جوا جوا رہا پائے گا برد تو برد ہے جوا بھی برد بن جائے گا اور پھر اس سے کیا پرتیسہ کی جا سکتی ہے جوا ان کی سونچ جوا ان کے کرم جوا میں کیے جانے والے سونچ اگر ایسا ہو تو پھر جندگی کہ وہ اس سے کچھ دوسرے ڈھنکہ ہوگا پسچن نہیں سوی سے ہوای جہاز کا عویسکار کیا اور ہم نے کیا کیا صرف اس کا اپیوک کیا ہم اجیویسائے ہم سرم ہم پریسرم کرنا نہیں جانتے ہم اُبھو کرنا جانتے ہیں اور جیون کے نجریہ یہاں یہ بتایا گیا کہ جندگی اسٹیشن کے ایک ویٹنگ روم کے جیسا ہے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں وہیں تھوک رہے ہیں اس کو گندہ کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر کے ہم کو کیا کرنا ہے ہماری تو ٹرین آنے والی ہے ہم چلے جائیں گے اور آپ کے پہلے آنے والا جاتری بھی یہی بات کر رہا تھا اور آپ کے بعد بھی آنے والا جاتری بھی یہی بات کرتا ہے اور اس پرکار وہ ویٹنگ روم وہ گھر پریترہ سے گندہ ہو گیا یہ سوچ جندگی سرپ مرگٹ نہیں ہے جندگی بہت ہی خوبصورت چیز ہے یہ خونوں سے سجا ہوا ایک بگیچہ ہے ایک بہت ہی پرسنتہ جائے جگہ ہے سوچ یہ سوچ سے آدمی برد ہو جائے جیوان آیا ہے نہیں جوان ہوا نہیں کہ مرتو کی باتیں پرلوک کی باتیں یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور بیکتی جیو ہی نہیں پاتا ہے کیونکہ بڑھاپے کی باتیں سوچنے لگتا ہے اور مرتو کی باتیں سوچنے لگتا ہے یہ سوچ کسی بھی راستو کو برد بنا سکتا ہے اور سمپتیوان کیسے ہو سکتا ہے جیوان کے پرسنت نجریہ جیوان کو نردھائیت کرتا ہے ایک بیکتی کسی چھت کے سویں مالے سے گر رہا تھا گرتے گرتے جب وہ پچاسویں مالے پر آیا تو اس کا ایک مطر نے پوچھا مطر کیسے ہو وہ گرنے والی بیکتی نے کہا میں تو ٹھیک ہوں ابھی تو پچاسویں مالے پر آیا ہوں پچاس مالے اور نیچے جانا ہے تب نیچے جمین پر جاؤں گا تو پھر بچاؤں گا یہ ہے جیوان کا پرتی جیوانت نجریہ ایک بات سنگیان میں آئی ہے ایک چھوڑہ سال کی لڑکی ایک بہت بڑے مہرسک کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مجھے جیوان مرتو کی بیسے میں جاننا ہے میں جیوان اور مرتو کے جھنجٹ سے بچنا چاہتی ہوں آپ سوچ سکتے ہیں جس نے جیوان کے چوکٹ پر ابھی پہ رکھا ہے جیوان کو جانا ہی نہیں وہ پرلوک اور مرتوی سے بات کرتی ہے یہ نجریہ کہاں سے آگیا ہے جیوان کو اند کرنے کے نجریہ ہے پھر اس راست کے کیا ہو سکتا ہے جوانی کے پہلے بھی بڑا ہو جانا راست کی کرم سکتی پر بہت بڑا کٹھارا گھات ہے اور جیوان وہاں راست ہمیر ہو کسے سکتا ہے دوستوں اس سارے بیعکشہ کے بعد مجھے اس لےکھک کی ہیڈ لائن سمجھ میں آئی کہ انڈیا ہے جیوان ریچ کنٹری پور پیپویو اس میں اس نے بہت بڑی بات کہ دی ہے جیوان کے پرتی سوچنے کا نجریہ پر اس نے باتیں کر دی ہے سمپتی کے نرمانہ ہوتا ہے کیسے آدمی نرمانہ کرتا ہے اور اس کی منودسہ اس کو تیہ کرتی ہے جب آدمی جوان ہونے کے پہلے بڑا ہونے کے پرکریہ ہو جائے اسے سمپتی نرمانہ کیسے سو سکتے ہیں دوستوں مجھے تو یہ سمجھ میں آ گیا اگر آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہو تو ضرور لکھیں گے ویڈیو پر آپ کا کمنٹس چاہوں گا بسے سکلے بھی لیں جن میں